موسیقی 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 مکرونتری لال نے شہید آشش کے پریشنوں کو پچاس لاگ روپے آتھک مدت اور یوگتہ کے ادھار پر پتنی کو نوکری دینے کا آشراسن بھی دیا ہے مکرونتری نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آشش ایک ہونہار جوان تھا جو گیارہ سال کی سو اس میں میزو رینک میں پہنچ گیا تھا انہوں نے کہا کہ آشش دیش کے لیے شہید ہوا ہے اور اپنا بلیدان دیا میڈر آشش بہت ایک جیسے پریبار میں آ کر بھی پتہ لگا ہے کہ اونہار نوجوان اور وہ میڈر رینک پر پہنچ گیا گیارہ سال کی اس کی سرویس اور شہید وہاں ہے دیش پر بلیدانی دی ہے ان کے نام کو ہمارکنے کے لیے سارا سماج سرکار اپنیوں سے ہر سنبک پہ ترکریں گے ان کے نام مر رہے ہیں پریبار کے ساتھ سنگوٹی ہے کیونکہ کڑا جو ایک پشم بسیتی ہے پریبار کی کے اکیلے وہی تھی تھی ان کی بینے اور ان کی پتنی اور ان کی ملی آگے دیٹی ہے جن سواد کارکرم کے تحت کہتر پہنچے شکشہ مطیر کورپال جن نے لوگوں کی جن سمجھ سے سنتے ہوئے ایکشن موٹ میں دکھائی دیا اور اس بیچ کارکرم میں نہیں پہنچنے والے پی ڈیوڈی ویبا کے سڈیو نریند ریاتب کو سسپینٹ کرنے کے آدیش ہوئے جاری کیا گیا اس کے ساتھ ہی گاؤں گیوں کے دو گرام سچیب ہرپال اور سچیب کو جانچ کرنے کے بعد سسپینٹ کرنے کے آدیش دیئے تھے ورطادی کے منطر کو شکایت ملی تھی کہ جب سے گرام پنچائت بنی ہے تب سے لے کر اب تک دون گرام سچیبوں میں سے ایک ہی گرام سچیب گاؤں میں نہیں آیا جن کے خلاف اب شکشہ منطری نے کاروائے کرنے کے آدیش چاری کیے ہیں ادھیکاری ایسے ہیں جو اپنی جمعیداری کو پوری تریقے سے نہیں نماتے جیسے پی ڈیوڈی کے جو ادھیکاری تھے ایس ڈیو وہ دو پروگراموں میں نہیں ہیں تو اس لیے ان کے خلاف اپنے کاروائی کی نہیں ہم نے تو ایس ڈیوی نام ملے ایس ڈیوی تھا اور ایک ہی ہمارے پاس کہہتا ہی دو پنچائت سیکٹری تھے جو لگا پتار سے کافی ٹائم سے جب سے اس رپنچ بڑے تب سے ہوں گوہوں میں آئے نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے لکھیا کہ ان کی خلاف کاروائی کیا بہنہیں کر کے ان کو سسپنڈ دینا کا ہی 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 ڈیوی کی نفس انکل پہ ریلی انہاچ منطی میں آجت کی گئی تھی جس میں آپ کو اتاتے کہ لوگوں کی بھاری بھی ڈومڑی ریلی میں بارڈڑا ویدائک نینہ چوٹالا کے بعد پارٹی کے سنسطہ پک ادھاکش ڈاکٹر اجت چوٹالا کے ساتھ ڈپٹی سویم دشین چوٹالا اور جی جی پی کے پردیش ادھاکش سردان اسشان سنگھ منچ پر پہنچے ریلی میں کارکٹا اور نیتاؤں نے ان کا زورتار سواگت کیا تو ریلی میں پہنچے اکمہ کنٹری دشین تر چوٹالا اور جی جی پی کی نفس انکپ ریلی کا آئی اوچن اور کارکٹاوں نے زورتار سواگت کیا ہے ریلی میں پہنچے دشین چوٹالا جی جی پی کے نفس انکپ ریلی کا آئی اوچن کارکٹاوں میں زورتار سواگت کیا سورتار سواگت کیا موئن پردیش کی پریون منتری مولچن شرما نے پردھار منتری نریندر موڈی کے جرم دن کے اوپ لکش میں بلپ گڑ کے دادا پوتے نے ٹریک سے پودھار اوپن کی شروعات کی اس دوران لگ بک گیارہ ہزار پودھے لگا کر دن کی شروعات کی قریب تین کلومیٹر لمبے ٹریک کو عوشدھی مکت پودھے لگا کر سندر لگایا گیا وہیں اس لوگوں کو عوشدھی بولے پودھوں کے ساتھ ساتھ شد ہوا اور آفزن ملے گی پریون منتری شرما نے سبھی کو بدھائی اور شب کام نائے دی اور کہا پیڑ پودھے لگانے سے پونہ ملتا ہے سبھی ساماجک اور دھارمیٹ سنسطان کو آگے آ کر پریورن کے لیے کام کرنا چاہیے بچوں نے بھی پودھا لگا کر پریورن سرکشہ کا سندیش دیا ہمارے دیس کے جسسٹو پردھان منتی آدھو مہنے مہدی جی کا جنرل دیوستی تیترمہ آج آنے کے شہر میں کاریاں سفائی ہویاں سے سرگات کی ہے کئی بلٹو نوشن ہیں کئی بہدار اوپن ہیں اور جگہ سپائی کی بھیان رکھ رہا ہوا سپائی ہمارے دیس کے لیے گا اس پر سب لوگ سپائے بھیان میں لگے ہیں اور اپنے شہر کو سندر کرنا ساپ رکھنا ہم سب کا رائطہ ہوئے شہر کو سندر رکھنا ساپ رکھنا اور شہر کو ہر آدمی سرس پر آدمی جنرل کی امسلہ کی موسیقی نمازکار دوستو منیپور میں جو اے لفتے آلدہ سانگ پہلی فاست اے لفتے دو ساز فاستہ to be joking بس تھری ایزی سٹمس مکس ہوتھ وٹر پھراید باٹر فرائی آآ آآ گانا ڈاؤنلود ہوا نہیں پر ٹپ ٹپ میں اٹلی بنا دی ہوں ہم نے بنایا کٹ سے ہی مام ہی لفتے آلدہ سانگ پہلی فاست دوسرے پر حملہ بولا دھنکڑ نے کہا کہ کانگریس کے نیتا ایک دوسرے پر ہی حملہ کر رہے ہیں کانگریس کی محبت کی دکان میں نفرت کا پرسات بٹ رہا ہے دراصل دھنکڑ کا اشارہ کانگریس کی بیچکوں میں ہو رہے آپ سے ویروہ دو کی طرف تھا دھنکڑ سے جب پوچھا گیا کہ نیلو کے آئی اینڈی اے گھٹ بندن میں شامل ہونے سے کیا فرق پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے پر بھاجپا کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہیں دوسری طرف پردھان منتری ناریندر موڈی کے جنم دن پر بھاجپا بی جی پی یوہ مورچہ جیلا دھیکش نوین بنتی نے رکتدان شیویر کا آیوجن کیا لوگوں کے پروسان کرنے کے لیے دھنکڑ پہنچے تھے دھنکڑ نے بتایا کہ بھاجپا کے پردھان منتری کے جنم دن پر 18,000 یونٹ رکتدان کرنے کا لکشہ رکھا گیا تھا یہ پورے ہریانہ میں ہم نے 90 ویدھان سبھاؤں میں رکتدان شیویر آئیوجی کرنے کا لکشہ رکھا ہے یہ ہم 18,000 یک آئی تک پہنچ سکتے ہیں ہم نے اس سمیں جو سوستہ سیور لگانے ہیں چوبی چوبیس کا لکشہ روی دھان سبھاؤں میں دیا ہے اور دو لاکھ سے ادھیک چسمہ دیترن کا بھی لکشہ دیا ہے اس موقع پر ہم چسمہ دیترن کا بھی لکشہ دیا ہے بہادرگر میں بی جی پی پردیش ادھیاکش اوپرکاس دھنکڑ نے کانگریس پر حملہ بولا دھنکڑ نے کانگریس نیتا پر حملہ بولا اور کہا کہ یہ ایک دوسرے پر ہی حملہ کر رہے ہیں کانگریس کی محبت کی دکان میں نفرت کا پرساد بٹ رہا ہے بیٹکوں میں ہو رہے آپ سے ویرود کی طرف یہ دھنکڑ نے حملہ بولا ہے اس پر اشارہ کرتے ہوئے انیلو کے آئین ڈی اے گچ بندن میں شامل ہونے پر بی جی پی کو کیا فرق پڑے گا یہ دھنکڑ نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے جنم دین پر رکتدان شیویر کا آیوجن کیا گیا جس میں اٹھارہ ہزار یونٹ رکتدان کرنے کا لکشہ رکھا گیا خبر کیتھل سے ہے جہاں پچھل ستمبر کو چودھری دیویلال جنتی کے افسر پر ہونے والی سممان دیوست ریلی کا آیوجن کیلئے کارکرتاؤں سے میٹنگ کرنے کیلئے انیلو نیتا آبے چوٹالا پہنچے جہاں انہوں نے پریس وارتہ کی اور لوگوں پر اور کانگریس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگ اس لئے پسند نہیں کرتے کیونکہ کانگریس آپس میں بٹی ہوئی ہے جب سارے لوگ اکرتھے ہو جائیں گے سمارت کی راجنیتی کو چھوڑے جائیں تو ہر عالت میں باجپا ستہ سے بار ہو جائے گی باجپا کو دیش میں سینتیس پرسنٹ ووٹ ملا ہے پسندوٹ ریش کے خلاف ہے اگر ایک کے خلاف ہے کانگریس ریٹ ہوگا تو ہر عالت میں بیجپا ستہ شبا ہمیں ویمی Hell Joey چنگریس جب سارے لوگ اکتھے ہو جائیں گے سوارت کی راجنیتی کو چھوڑے گی تو ہر عرق میں باجپا ستہ سے باہر ہو جائے گی باجپا کو دیش میں 37% ووٹ ملا ہے 63% ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اگر ایٹ کے خلاف ایک کنری ریٹ ہوگا تو ہر عرق میں باجپا ستہ سے بار میں امید کروں گا کہ جو بانٹی کا شہد ہم نے تیک کیا اکیلا اکیلا بہت باجرنا سکتے گیا تو جو ایسی کمار پیٹے پیسیڈر تھے انہیں بجو رکھو کہ گڑیوں میں آگا ابجر رکھو کہ گروپ نومی انٹرنیٹ سیوہ کو لے کر 19 ستمبر کی رات 12 بجے تک بند رکھنے کا فیٹلا کیا گیا ہے پردیس سرکار نے انٹرنیٹ سیوہیں بند کرنے کے آدیش جاری کیے ہیں درسل نو ہنسا ماملے میں کانگریس ویدھائک مامن خان کی گرفتاری کے بعد یہ نو میں انٹرنیٹ سیوہیں بند ہے اندری میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے چوری کے ماملے میں ایک یوہب کو گرفتار کیا ہے ماملہ اندری کا ہے ماملہ اندری گاؤں بوجی خالصہ کا ہے جہاں پر 11 ستمبر کو اندری پولیس کو گاؤں کے شخص نے شکایت دی تھی کی ایک اگیا چور نے اس کے گھر میں سیند لگا کر ایک سونے کی انگوٹھی 300 گرام چاندی کے گہنے اور 130,000 روپے چوری کر لیے ہیں پولیس نے اس ماملے میں کاریوائی کرتے ہوئے ببین کے رہنے والے آروپی آمیر کو حراست ملیا ہے فلحال پولیس نے آروپی کو کٹ میں پیش کر آگے کی جات شروع کر دی ہے تیس کے دوران آم نے آروپی آمیر سنوپ سکیل واسی ببینٹ پوریشتر جو رشتے میں اس کا کوئی رشتے دار لگ دور کا رشتے دار لگتا اس کو شامل تکتیس کیا شامل تکتیس کرنے کے بعد اس کے سبوت گزرے اور اس کو اس مکرمہ میں گرفتار کر کے مہندرگڑ کے کروہاٹا روڈ پر اویو ہوتل میں پولیس کو سوچنا ملنے تھی کہ انہوں نے چھاپا مارا اور ہوتل سنچالک سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا ساتھی تیرہ سے ہزار پانچ سو روپے کی نگدی بھی برامت کی گئی اور ہوتل سنچالک سمیت انہے لوگ خلاف ویبین دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کر کاروائی شروع کی گئی سی آئی اے پولیس کے ادھکاری دلین سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو گست کے انتار سوچنا ملی تھی اور یہ ہوتل میں کمیشن کے لیے جوا کھلاتا تھا چھاپے مارے کے دوران تاس کے پتوں کے ساتھ دعاو پر لگا ہوا جوا کھیل رہے تھے جن کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور ہوتل کی تلاشی لے گئی پولیس نے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر آگے کی جانچ شروع کر دی ہے ہمارے ایس پی صاحب جیادے سانوزار جگہ جگہ الگ الگتی میں اپر آدم کی روکھان کے لیے گے ٹھٹکی گئی ہیں جو آج مہندر گرشی آئیے تو سوچنا پر آپ دوئی کی گوراوٹا اور اوہو ہوتل کے اندر ہوتل کا مالک جوا کھلاتا ہے موچ دیکاریوں کی پرمیسن کے دوارہ راز اوہو ہوتل میں آج ریڈ کی گئی جو پانچ ویکتی جوہا کھیلتے ہوئے کاب ہو کیے گئے جن کے قبضہ سے ساڑے تریسی ازار روپے وہ تاس کے پتے فرابند ہوئے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ہوتل مالک کے خلاب بھی کاروائی کی گئی ماملہ فرید آباد کا ہے جہاں دیر رات پولیس انکاؤنٹر میں ایک یوک کی موت ہو گئی یوک کے اوپر لوٹ پارٹ سمیتھینہ جھپٹی کے چار ماملے درج ہیں وہیں مریتک کی پریجنوں کا آروپ ہے کہ پولیس نے ان کے بیٹے کی ہتیا کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دیر رات انہیں اس بات کی سوشنا ملی تھی کہ ببلو اپنے دو انی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی واردات کو انجام دینے جا رہا ہے جس کے بعد پولیس نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں روکنے کے لیے کہا تو پولیس کے مطابق جب انہیں گاڑی میں سوار تینوں یوکوں کو روکنے کے لیے کہا تو انہوں نے پلٹ کر کرائیم برانچ کی ٹیم پر فائرنگ کر دی گاڑی میں لگی اور پولیس نے ان کا پیچھا کیا تو بعد میں جب روکنے کی کوشش کی گئی تو انکاؤنٹر کے دوران یوک کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق مریتک کے پاس ایک کٹھا برامت ہوا پولیس کے مطابق آروپی دو ماملوں میں گرفتار ہوا جا چکا ہے ساتھ ہی انہیں دو ماملوں پر بھی فرار چل رہا ہے سوچنا پہ نگرانی رکھی گئی اور کرائیم برانس سرکاری گاڑی کے ساتھ اور اپنے سٹاپ کے ساتھ وہاں پہنچی تو یہ سلاکھری گاؤں کے پاس ہی کا آمنہ سامنا ہوا ہے کو گاڑی روگنے کے لیے کہا لیکن یہ گاڑی سپیڈ سے بہتانے کے لیے لگا گلت ہوا ہے جو ہوا ہے آپ کو کتنے بجے سوچنا ملی کس کے سوپتہ لگی ہے جی سوپتہ جی سوپتہ جی سوپتہ جی اکی کیا کرتا تھا بابلو بابلو کچھ لیے کھیتی باڑی کمڑڈی کھیتا تھا کمڑڈی کھیتا تھا سرکار کھڑڈی کا کیتھل میں پرشاشنک دعوے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اناز منڈی میں بھرا پانی کسانوں کے لیے جی کا دنجال بنا ہوا ہے جلے میں لگاتار ہو رہی بارش سے کھیتوں اور اناز منڈیوں میں پڑی دھان کی فصل پر بھاویت ہو رہی ہے منڈیوں میں گےہوں کی بوریاں پانی ہسنے سے بھیگ گئی ہیں زمین ستھر پر عوستہ آلم اس پرکار ہے کہ چار دن سے منڈی پریسر میں بکری کی آس لگائے کسان کو کوئی سودھ لینے والا نہیں ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے دو تین دن سے منڈی پریسر میں اپنی فصل پی آر پندرہ سو نو قسم کی لے کر آئے ہیں لیکن کافی سمیہ بیٹ جانے کے بعد ان کی کوئی سودھ لینے والا نہیں ہے پائی سے کتنی فصل لے گا ہے پھر کب لے گا ہے کل لے گا ہے دو کلیں گے تو کتنا نقصان مانتے ہیں نقصان تو کم سے کم بھی 80% تو کیا مانگ کرتے ہیں مانگ جئے یہ زرکار سے مواجہ دیا جائے کتنا نقصان ہے چیری کلیں گے پندرہ بیٹ کٹے تو بھائے گئے آجہ بھولی بھائی کی تھی سو کٹے دولے اور درمت اٹھے گئے گئے دان بھائی بہت بھائی ہے باریس کے کارن پندرہ بیٹ کٹے چلے گئے یہ اور بھی وہ ہوگی خراب ہو رہی ہے تو سرکار سے جو مواجہ دے تھی وہ کیا ویوستہ دیکھی مانگ میں مانگ میں دی کوئی ویوستہ نہیں ہے سارا پانی ہو رہا نہ کوئی نکاسی پانے کی نہ کر رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا بس بورا لنچارہ خبر چرکی دادری سے ہے جہاں قریب آٹھ مہینے سے محب کیجوئے گا محب کیجوئے گا محب کیجوئے گا پیمی نے محلہ کی ہتیا کر پولیس کے تھانے میں پہنچا اور کہا کہ ہتیا کی بات قبولی وہیں دادری تھانہ شیطر پولیس اور ایف ایس ایل ٹیم موقع پر پہنچی جہاں محلہ کا شو فرس پر پڑا ملا پولیس کو شو کبزے ملے کر جان شروع کر دی تھانہ پربھاری راج کمار نے بتایا کہ آروپی نے خود قبول کیا کہ وہ محلہ کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں آٹھ مائنے سے رہ رہا تھا کچھ دنوں کے بعد انبن چل رہی تھی جس کے بعد آروپی نے محلہ کی ہتیا کر دی پولیس نے ہتیا کا ماملہ درج کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے محلہ کی ہتیا کر دی کروا کے تپیس رہی صورت ہوگی آروپی کو تو مارے پاس اپنے آپ یہ آئیت ہے آروپی آروپی کو آتھرکت جلہ اور ستر نیائے دھیش گگن ڈیپ کور نے عدالت میں ایک سات سال کی بچے کے ساتھ ریپ اور اس کے بعد نیرمتہ سے ہتیا کرنے کی دوشی کی فانسی سجا سنائی ہے کھیتل کے اتحاس میں یہ پہلا ایسا ماملہ ہے جہاں کسی دوشی کو موت کی سجا سنائی ہو عدالت نے جلہ ویوید سیوائے پرادی کرن کے مادھیم سے بچی کے ماتا پیتا کو تیس لاکھ روپے کا معافضہ بھی دینے کے آدیش دیئے ہیں یہ معافضہ راج سرکار کی طرف سے دیا جائے گا اتنا ہی نہیں ہی الگ الگ اپرادوں میں دوشی پر تیرہ ہزار روپے کا زرمانہ لگایا گیا ہے جی بھگوان گویل نے بتایا کہ دوشی پون سات سال کی بچی کو بہکا کر بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گیا جب بچی پر گھر واپسی نہیں ہوئی تو اس کی تلاش شروع کی گئی اور کلائت تھانے میں اپھرن کا کیس درج کر آیا گیا آگلے دن دوپہر تین بجے بچی کا آردھنا ماف کیجے گا آدھ جلا شاو جنگل میں ملا جس کے بعد دوشی پون کو ہراسط ملیا گیا دونوں پکشوں کو گوھر سے سننے کے بعد اے ڈی جے ڈاکٹر گگندیپ کور سنگھ نے پون کو ریپ اور ہتیا کا دوشی پایا اور فانسی کی سجا سنا دی گئی آج مانیہ نیلے ویڈم ڈاکٹر گگندیپ کور سنگھ سپیسل کورٹ کوکسو ایسی ایسٹی اور کرائیم گیش ویڈن نے بہو چرچت سات سال کی بچی کے کیس میں اس میں ایف آئیر نمبر تین سو پچانوے آٹھ دس بائیس انڈر سیکشن تین سو پیانس اٹھ آئی کسی میں یہ کیس ریجسٹر ہوا تھا انیشلی فیش اس کیس کے یہ ہے کہ چھوٹی بچی کو جو اس کا پڑوسی اور دور کا رشتہ دار ہی ہے حقیود بہلا فصلہ کے اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور گاؤں کے ساتھ میں لگتے جنگل میں جا کر اس نے بچی کے ساتھ دوسکرم کیا اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی اور ہتیا کرنے کے اپران اس کے فلال اس بولیٹن میں اتنا ہی زیادہ خبروں کے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار